محمد احمد قازمی محمد احمد قازمی ویڈرین لیبنان اراق اور یمن کے سبھی ریزسٹنس گروپز کے لیڈرز کی کل بہت اہم ورچول میٹنگ ہوئی ہے جسے سیدھے ٹیلیویزن پر دکھایا گیا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیتاللہ خامنائی کا بہت ہی اہم بیان سامنے آیا ہے دوسری طرف امریکہ نے ایران سے کہا ہے کہ دمشق میں اس کے کانسیلیٹ پر کیے گئے اسرائیلی حملے میں اس کا ہاتھ نہیں تھا اس لیے ایران علاقے میں کو دیکھتے ہوئے خوف کا ماحول ہے اور فوجی تیاریاں اروج پر ہیں خبریں کافی اہم ہیں آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبارہ نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اس وقت یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ازرائیل کے خلاف ایکسس آف ریزسٹنس یعنی پرتیرود کی دھری کے میمبرز کے بیچ اس وقت کیا مشورہ ہو رہا ہے کل ان سبھی گروپس کے لیڈرز کے بیچ ہوئی آن لائن میٹنگ کی تفصیل بہت اہم ہے اس میٹنگ میں عزباللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ آپریشن ال اقصہ نے اسرائیل کو خاتمے کے کگار پر کھڑا کر دیا ہے اور فلسطین میں زائونی پروجیکٹ کو کبھی پورا نہیں ہونے والے نقصان کا جھٹکہ دیا ہے حسن نصر اللہ نے کہا کہ اس آپریشن نے اسرائیل کی بنیاد یعنی فاؤنڈیشن ہلا دی ہے کل جمعہ الویدہ کے موقع پر انٹرنیشنل القدس دے سے پہلے ریزسٹنس لیڈرز کی میٹنگ کو خطاب کرتے ہوئے حسن نصر اللہ نے کہا کہ آج فلسطین علاقے اور دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ ہر معنی میں بار کی شکل اختیار کر چکا ہے حسن نصر اللہ نے کہا کہ اسرائیلی قبضے والے علاقوں میں اب کوئی بھی گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کی بات نہیں کرتا یہ سات اکتوبر کے آپریشن الاخصہ توفان کی کامیابیوں میں سے ایک ہے انہوں نے فلسطینی ریزسٹنس کی بہادری اور کریٹیویٹی کی تعریف انہوں نے کہا کہ غازہ کے لوگوں نے اپنی بہادری سے ایک تاریخ بنائی ہے جس کی مثال بہت مشکل ہے حزباللہ سربراہ نے یمن عراق اور لبنان میں ریزسٹنس کے ذریعے اسرائیل مخالف کارروائیاں کرنے پر اور دھمکیوں اور دباؤوں کے باوجود ان کی بہادری کی تعریف کی ہے حزباللہ نے غازہ قبضے والے ویسٹ بینک لبنان یمن اور عراق میں ریزسٹنس کی دوری کے ممبرز کے لیے ایران کی سپورٹ کو بہت اہم بتایا ہے حزباللہ کے بیان کا ایک اہم حصہ سیریا پر تھا انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں سبھی بمباری دھمکیوں اور درانے دھمکانے کی کوششوں سے علاقے میں ریزسٹنس گروپ کے ساتھ سیریا کے رخ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اگر آپ کو ایک کانفیدنٹ اور ایفیکٹیو سپیکر بننا ہے then this is going to be a life changing opportunity for you we are coming with an offline one month personality development workshop to the heart of the country new delhi اس workshop میں ہم تین چیزے سیکھیں گے number one how to overcome stage fear and become confident کیسے اپنی nervousness کو confidence میں بدلیں number two how to speak effectively in any situation be it an interview giving a speech or simply talking to someone number three we are going to develop strong foundations in english language english کی essential grammar کو اتنا بضبوط کریں گے that we would be able to make conversations with ease we had the opportunity to train five thousand students across india in seven states and now we are coming to the heart of the country new delhi to transform your life اسی online meeting کے دوران عراق کے النجبہ مومنٹ کے سیکریٹری جنرل شیخ اکرم القابی نے کہا کہ عراقی ریزسٹنس پرتیرود کی دھوری کا ایک ضروری حصہ ہے انہوں نے کہا کہ نجابہ قبضے والے گولان ہائٹس میں اسرائیلی ٹھکانوں اور ڈیڈ سی اشدود حیفہ اور امل رش رش یعنی ایلات کے بندرگاہوں کے پاس اہم ٹھکانوں پر حملہ کرنے میں کامیاب رہا ہے قابی نے کہا کہ ریزسٹنس کی دھوری محدود صلاحیتوں کا استعمال کر کے امریکہ کی دادا گیری کو چنوٹی دینے میں کامیاب رہی ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے سبھی طرح کے بموں کا استعمال کر کے غازہ میں عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا لیکن انہیں گھٹنوں پر نہیں لائے جا سکا انہوں نے کہا کہ غازہ اور دنیا میں جو کچھ ہوا اس نے امریکی دادا گیری کے خاتمے اور اسرائیل کے خاتمے کے بارے میں آیت اللہ سید علی خامنائی کے نظریے کو صحیح ثابت کیا ہے انہوں نے کہا کہ اراقی ریزسٹنس امریکہ کے رول کو نظرانداز نہیں کرے گا جو اسرائیل کا اصل سپورٹر ہے انہوں نے کہا کہ وہ اراق میں امریکی قبضے سے لڑنا جاری رکھیں گے اسی میٹنگ میں یمن کے ہوتی انساراللہ کے لیڈر عبد الملک الہوتی نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف جہاد ہی تنہا راستہ ہے انہوں نے کہا کہ یمن فلسطینی لوگوں کو زیادہ سپورٹ دینے کے لیے اپنی میزائل اور نیوی کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے پابند ہے عبد الملک الہوتی نے کہا کہ یمنی نیشن فلسطینی لوگوں اور ان کے مقدس مقامات کم سے کم مسجد الاقصہ کے سپورٹ میں متحد ہے ہوتی نے کہا کہ اکتوبر کی شروعات میں یمن نے ازرائیل کے خلاف لڑائی میں لگاتار سپورٹ دیا ہے اور ایسا کرنا جاری رکھے گا انہوں نے کہا کہ فلسطینی لوگ اپنی زمین پر برٹش قبضے کے بعد سے نائمصافی ظلم اور اپنے حقوق اور زمین پر قبضے سے تکلیف میں ہیں ہوتی لیڈر نے فلسطینیوں کے خلاف ازرائیل کے ظلم میں شامل ہونے کے لیے امریکہ کی مذہب مت کی انہوں نے کہا کہ ازرائیل کے ساتھ امن اور تعلقات نارمل کیے جانے کے سمجھوتے ناکام ہو کر رہیں گے انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں اور مسلم امہ کے لیے فلسطینی آزادی کے لیے تنہا راستہ جہاد میں شامل ہونا ہے ہوتی نے کہا کہ جہاد ریزسٹنس کا مرکزی بندو ہے انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین کے اندر اور باہر سبھی حصوں میں فلسطینی لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اور ہمارا ملک آپ کا سپورٹ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے آپ کا مسئلہ ہمارے لوگوں کا سب سے اہم معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ فلسطینی لوگوں کے سپورٹ میں ہمارا رخ ہمارے عقیدے کا اہم حصہ ہے یہ ہماری مذہبی انسانی اور مورل ذمہ داری ہے اس میٹنگ کے موقع پر ہماس کے پولٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیا نے کہا کہ اسرائیل جنگ بندی کی باتچیت روک رہا ہے انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریزسٹنس سبھی مورچوں پر مضبوط ہے ہانیا نے کہا کہ اپنی فوجی صلاحیتوں کے بارے میں اسرائیل کی خام خیالی اب ٹوٹ گئی ہے انہوں نے علاقے کے ریزسٹنس لیڈر سے کہا کہ میں غازہ کا سپورٹ کرنے میں ہمارے ملک کے بیٹوں کی کوششوں کو سلام کرتا ہوں اور ہمارے لوگوں سے میں کہتا ہوں آپ ہماری سپورٹ اور گہرائی ہیں ہانیا نے فلسطینیوں کے بیچ اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ لڑائی میں ایران کی سپورٹ سے لبنان یمن اور عراق میں ریزسٹنس گروپس کو بھی ایک ساتھ لا دیا ہے انہوں نے کہا کہ ریزسٹنس فورسز نے اپنی بات کہی ہے ہم ایک ایسا نیشن ہیں جو ظلم کے سامنے چپ نہیں رہتے نائنصافی کو برداشت نہیں کرتے اپنے حقوق کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرتے اور دشمن کو غازہ میں اپنی منوپولی جمعنی کی اجازت نہیں دیں گے ہانیا نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل جنگ ختم کرنے کی فلسطینی مانگوں کی اندیکھی کرتے ہوئے جنگ بندی کی باتچیت کو روک رہا ہے انہوں نے کہا کہ نتنیاہو کی لیڈرشپ میں اسرائیل سیاسی طاقت بنائے رکھنے کے لیے حملے جاری رکھ رہا ہے ہانیا نے پرمننٹ جنگ بندی کے لیے فلسطینی مانگ کو دور آیا جس میں غازہ سے اسرائیل کی مکمل واپسی سبھی بے گھر لوگوں کی واپسی ضروری امداد مہیا کیا جانا جنگ میں تباہ ہوئے علاقوں کو دوبارہ بنایا جانا ناکہ بندی ہٹانا اور باعزت قیدیوں کی عدلہ بدلی کرنا شامل ہیں اس میٹنگ میں غازہ کے دوسرے نمبر کے ریزسٹنس گروپ فلسطینی اسلامی جہاد کے سیکریٹری جنرل زیادل نخالہ نے کہا کہ غازہ کے لڑاکے امریکی سپورٹ والی اسرائیلی وار مشین کے خلاف مضبوط ہیں انہوں نے کہا کہ غازہ اپنی آبادی اور لڑاکوں کے ساتھ اسرائیل سے لڑنا جاری رکھے گا نخالہ نے افسوس جتایا کہ کچھ عرب اور مسلم سرکاریں کسی بھی طرح سے غازہ کو سپورٹ کرنے میں ناکام رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم مانگ کرتے ہیں کہ ہمارے عرب بھائی ہمارے ساتھ ویسا ہی برطاو کریں جیسا وہ اسرائیل کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ اسرائیل کو جو کچھ بھی چاہیے وہ ان ملکوں سے آتا ہے جو فلسطینیوں کو نظرانداز کرتے ہیں اسی درمیان ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ اس ہفتے کے شروعات میں سیریا کے راجدانی دمشق میں ایرانی ایمبیسی کی امارت پر حملے کے لیے اسرائیل کو مو پر تماشا لگے گا کل ایرانی سرکار کے مختلف شاخوں کے ذمہ داران کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ حملہ غازہ میں اسرائیل کو اس کی ہار سے بچانے میں ناکام رہے گا یقینی طور سے اس قدم کے لیے ان کے چہرے پر تماشا لگے گا آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ غازہ میں اسرائیل کی ہار جاری رہے گی اور یہ خاتمے اور گرنے کے قریب پہنچ جائے گا انہوں نے کہا کہ اس سال کے انٹرنیشنل قدس دے کے لیے ویل پلان پروٹیسٹ ہوں گے جو پانچ اپریل کو رمضان کے آخری فرائیڈے یعنی کل منایا جائے گا اس سے نہ صرف مسلم ملکوں میں بلکہ غیر مسلم ملکوں میں فلسطین کے سپورٹرز کو متحد کرے گا جو غازہ پر اسرائیلی حملے ختم کرنے کے لیے زور دے رہے ہیں آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے نوجوان ایک دن دیکھیں گے جب مقدس قدس پر مسلمانوں کا کنٹرول ہوگا اور وہ اس میں نماز ادا کریں گے اور اسلامی دنیا اسرائیل کی تباہی کا جشن منائے گی ساتھ ہی ایران نے انٹرنیشنل قدس دے پر انٹرنیشنل کمیونٹی خاص طور سے مسلم ملکوں سے مظلوم فلسطینی لوگوں کا مکمل سپورٹ کرنے کی اپیل کی ہے اور ان کے علاقے میں اسرائیل کے کینسر ٹیومر کا مقابلہ کرنے کی مانگ کی ہے انٹرنیشنل قدس دے سے پہلے جاری ایک بیان میں ایران کی فورنڈ منسٹری نے سات اکتوبر سے جنگ کا سامنا کر رہی غازہ پٹی میں اسرائیل کے ذریعے انٹرنیشنل قانون اور حصولوں انسانی حقوق کے قانون کی کھلی خلاف ورزی کی سخت مذہبت کی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کی سرکار اور مہان لوگ ایک بار پھر انٹرنیشنل کمیونٹی اور دنیا کی سرکاروں خاص طور سے مسلم ملکوں کو مظلوم فلسطینی لوگوں ہر ممکن مدد مہیا کرنے کی ان کی ذمہ داری کی یاد دلاتے ہیں آپ کو یاد دلا دوں کہ انٹرنیشنل قدس دے ایران کے مرہوم انقلابی لیڈر امام خمینی کے ذریعے اعلان کیا گیا تھا یہ دنیا بھر میں ہر سال رمضان کے مہینے کے آخری جمعہ کو منایا جاتا ہے اس سال انٹرنیشنل قدس دے پانچ اپریل یعنی کل منایا جا رہا ہے اسی بیچ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کو پیغام بھیج کر امریکی انٹریسٹ پر حملہ نہ کرنے کی مانگ کی گئی ہے پریس ٹی وی کے مطابق امریکی فورنڈ منسٹری کے سپوکس پرسن میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ سیریائی راجدانی میں ایرانی کانسلیٹ پر اسرائیلی حملے کے بعد امریکہ نے ایران کو ایک میسیج بھیج کر امریکی ٹھکانوں اور فوجوں کو نشانہ نہیں بنانے کیلئے کہا گیا ہے کل واشنگٹن میں پریس کانفرنس میں بولتے ہوئے ملر نے کہا کہ میسیج میں کہا گیا ہے کہ دمش ہمیں ایران ایمیسی کے کانسلیٹ پر خطرناک ہوائی حملوں میں امریکہ شامل نہیں تھا انہوں نے کہا کہ میں بس اتنا کہوں گا کہ ہم نے ایرانیوں کو صاف کر دیا ہے کہ اس حملے میں ہماری کوئی حصے داری نہیں تھی ہمیں اس وقت اس کے بارے میں پتا نہیں تھا اور ہم نے انہیں وارننگ دی تھی کہ وہ اس حملے کا استعمال امریک کی ٹھکانوں یا فوج پر حملہ کرنے کے بہانے کے طور پر نہ کریں یہ پوچھے جانے پر کہ کیا کسی بچولیے کے ذریعے سے ایران کو میسیج بھیجا گیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس ایران کو سیدھے اور انڈاریک طریقے سے میسیج بھیجنے کی صلاحیت موجود ہے بہت صاف میسیج اور ہم ایسا تب کرتے ہیں جب یہ ہمارے انٹریسٹ میں ہوتا ہے منڈے کو اسرائیلی جنگی جہازوں نے دمشق کے میزے زلے میں ایران ایمبیسی کی امارت کے بغل میں موجود ایرانی کانسلیٹ پر بمباری کی تھی ہوای حملے میں اسلامی ریولیشنری گارڈ کور آئی آر جی سی کے سات میمبر سمیت تیرہ لوگ مارے گئے ہیں جو سیریا کے لیے ایک صلاحکار مشن پر تھے ایرانی ذمہ داروں نے اسرائیلی حملے پر سخت جواب دینے کے اپنے حق پر زور دیا ہے ایران کے فورن منسٹر حسین امیر عبداللہ یان نے کہا تھا کہ اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر امریکہ کو اس ٹیررسٹ حملے پر جواب دے ہونا چاہیے جس نے سبھی انٹرنیشنل قانونوں کی خلاف ورزی کی ہے اسی بیچ آج ٹائمز آف اسرائیل نے ریپورٹ دی ہے کہ سیریا پر حملے کا بدلہ ایران کی طرف سے لیے جانے کے خطرے کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے ہوای سیکیورٹی بڑھا دیا اور اضافی فوج بلالی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اٹکلوں سے پتا چلتا ہے کہ ایران پروکسی کے بجائے اپنے ہی علاقے سے اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے جس سے جنگ کا دائرہ بڑھ سکتا ہے اسرائیلی ریفنس مینسٹر یو آف گیلنٹ کا کہنا ہے کہ آئی ڈی ایف ہر سینریو کے لیے تیار ہے ایران اور حضب اللہ دونوں نے قسم کھائی ہے کہ دمشق میں کیے گئے حملے کے لیے اسرائیل کو بخشا نہیں جائے گا اس حملے میں سیریا اور لیبنان کے لیے اسلامی ریولوشنری گارڈ کور کے سب سے سینئر افسر محمد رضا زاہدی اور ان کے ڈپٹی اور پانچ اور لوگوں کی موت ہو گئی تھی اسرائیل کے چینل بارہ نے اس امکان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایران اپنے کسی پروکسی گروپ کے بجائے سیدھے اپنے علاقے سے مزائل لانچ کر کے جواب دے سکتا ہے آپ نے دیکھا کہ دمشق میں حملہ کرنے کے بعد اب اسرائیل اور امریکہ کس حد تک خوف زدہ ہیں امریکہ ایران سے کہہ رہا ہے کہ حملے میں وہ شامل نہیں تھا اور اس کے ٹکانوں کو نشانہ نہ بنایا جائے اسرائیل تو جنگ بڑھانے کے لیے ایران کو بھڑکا رہا ہے تاکہ کسی طرح سے امریکہ کھل کر ایران کے خلاف اس کی جنگ میں شامل ہو جائے لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے جنگ کی خبریں ہم لگاتار آپ تک پہنچا رہے ہیں جیسے جیسے حالات ہوں گے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک کیو دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہند تینک کیو دنیواز شکریہ